ایک صاحب میرے سے پوچھے سوم و سلات کے پابند داری گیری چھوڑ لے کو ہی آہے سے پوچھے کیا حضرت ایک بات پوچھنا کرو تمہارے سے کیا بات با پوچھتا کیا بھی نہیں حضرت ہمیں گلی میں جاتے ہیں ہمارا کام دیکھ لے کو نیچے منڈی دال لے کو ہمیں نماز یہاں اللہ کے فضل سے اللہ کا فضل حضرت کیا کی ہمیں نیک کامہ کر لے کو کیا کی کر لے کو جاتے ہیں داری گیری چھوڑ لے ہیں لیکن یک بات حضرت ہے میں ہمیشہ نوٹ کرتوں حضرت ہمیں گلیاں میں محلیاں میں گئے تو ہمیں داری والیاں کو دیکھے تو گلی کے عورتاں محلے کے عورتاں غوشہ ہو جاتے ہیں ہمیں نیچے کی منڈی اوپر اڑھاتے نہیں ہمیں غیر عورت پر نگاہ کرتے نہیں اتا ہمیں احتیاط کرکو بھی ہمیں گلیاں کے اندر گئے تو بائکان سب بھی غوشہ ہو جاتے ہیں لیکن داری نہیں سو یہ لوگاں کتے کی جاتے ہیں نو جوانا ہیرے وہ ہیروانا بان کو ان کو دیکھے تو سامنے ہوتھ کھڑ جاتے ہیں نا حضرت غوشہ بھی ہوتے نہیں پردہ بھی کرتے نہیں کیا بھی حلتے بھی نہیں حضرتے بھی نہیں ہم نہ دیکھے تو غوشہ ہوتے ہیں بے داری والیاں کو دیکھے تو غوشہ نہیں ہوتے نا کائکو حضرت بہت کرکو میرے سے پوچھا اسے آئی سو گرفتاری دیکھو میرے سے دا کو پوچھا میں بولیا آپ کو پریشان گریشان ہو نکو با انہوں گوشہ ہونے کی دو وجہ پہلی وجہ کیا انہوں داری والیاں کو دیکھے تو اس مرد بانے سمجھتے ہیں سو تم لوگ آنکو مرد بانے سمجھتے ہیں کو غوشہ ہو جاتے ہیں اب داری نہیں سو آدمیاں کو دیکھے تو غوشہ کائکو نہیں ہوتے ہیں سو کتو وہ بائیکان کو بھی دیکھ لئے بائیکان کو بھی معلوم ہوگا انہوں بھی دیکھ لئے یہ ماتی ملی بھی جاتا سو انہیں ہمارے سرکشنہ ہے اس کا چہرہ بھی صاف ہے میرا چہرہ بھی صاف ہے اسے دیکھ کو میں کیا کہ گوشہ ہونا سو کرکو انہیں گوشہ ہوتی نہیں تو مطلب کیا ہوا رہے نوجوان تجھے دیکھ کو گلی کے عورتاں گوشہ نہیں ہوتے کہ تو مطلب کیا ہوا تو بھی ان کے برابر ہو گیا سمجھ گئے اللہ کے بندے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کردینے کا یعنی داری کی سنت کو چھوڑ دینے کی سزا کتی